چیئرمن پی ٹی آئی سے آئی ایم ایف وفت کی ملاقات سندرونی کہانی سامنے آگئی ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف مشن چیف ناثن پورٹر نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ویڈیو لنگ کے سر یہ بات کی پی ٹی آئی چیئرمن نے سوال کیا کہ اب اس بات کی کیا زمانہ دیتے ہیں کہ ملک میں انتخابات وقت پر ہوں گے آئی ایم ایف وفت نے کہا کہ آئی ایم ایف ملک میں ہونے والی صورتحال پر گہری نظر رکھتا ہے بکھیں گے وفت نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام اس طریقے سے ڈیزائن کیا کیا ہے جس میں توقع ہوئے اقتدار کی منتقلی وقت پر ہوگی اسی حوالے سے تفصیلات جانیں گے بیوری چیف لاہور محمد علیہ السلام موجود ہیں جی محمد علیہ السلام اپ ڈیٹ کیجئے گا جو آئی ایم ایف کی کل وفت کی ملاقات ہوئی زمان پارک میں چیئرمن پی ٹی آئی اور رہنماؤں سے اس میں جو بات اب تک بتا چلی ہے اس میں جو چیئرمن پی ٹی آئی انہوں نے یہ پوچھا جو آئی ایم ایف کمیشن سے ان سے ویڈیو لنک پر ہو رہی پیچی نیتن پورٹل سے کہ اس میں کیا یہ گرنٹی ہے کہ کوششن کیا کہ زمانہ تک ملک میں انتقابات وقت تو ہو گئے جس طرح آئی ایم ایف کا وفت نے کہا کہ اس بارے میں ان کی گہلی نظر ہے پاکستان کی سیاست صورتحال پر اور وہ اس بارے میں بورڈ بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی موقف نہیں ہے کہ ابھی پیشن گوئی نہیں کر سکتے لیکن تمام اگزیکٹیو بورڈ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے وہ اپنا نظر رکھتا ہے اور اس میں جو ہے کہ آئی ایم ایف کے جو جانب سے بورڈ جو سٹارٹ سٹارٹ لیول پر جو انگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے بعد جو اگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ ہوگی اس میں جو ہے وہ اپنا بورڈ کے میمبران اپنا موقع پیش کریں گا اور ہر کوئی اس بارے میں انڈیپینڈنٹ ہے اس معاملے میں کوئی نہیں ہے اور یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے جو ڈیزائن کیا جا رہا ہے جو پروگرام کے اس کو ایسا بنایا جائے گا جس میں اکزار کی منتقلی ہوگی نگران گورنمنٹ کی جانب سے الیکشن جو کروایا جا رہا ہے وہ وقت پر ہو اور اس میں وہ اپنی مدت کے مطابق ہو اور یہ بھی تھا جو تھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے موقف تھا کہ جو کم آمدنی والے طبقے ہیں اس پر کام ہو رہا ہے تو ابھی جو سٹینڈ آئی اگریمنٹ ہے اس پر باتشیت ہو رہی ہے اور اس بات کو آگے لے کے چلا جائے گا اور اس میں ابھی بورڈ کا جو اجلاس ہوگا اس میں تمام جو صورتحال ہے اس میں پولٹیکل جو سیچویشن ہے ایکانومی کی سیچویشن ہے اس تمام پہلوں کو دیکھا جائے گا اس کے مطابق ہی جو ہے جو لون دیا جا رہا ہے نو مہینے کے لیے تین بلین ڈالر کا اس کے مطابق ہی رکھا جائے گا اور جو آئی ایم ایف کی جانب سے جو کنڈیشنالٹیز ہیں اس پر عمل درامت کروانے کے لیے برپور طریقے سے اقدامات کہیں گے کہ پاکستان کی ایکانومی سیول ہے لیکن یہ بھی ہے کہ پولٹیکل سیچویشن کو بھی دیکھیں گے اور اس کو بورڈ اگزیکٹی بورڈ کی میٹنگ میں ڈسکس کیے جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد الرحاہ صاحب نے ہمیں آگاہ کیا ایک اور اہم خبر توشا خانہ فوجداری کیس میں بڑی پیش رفت ہوئی ہے اسلام آباد کی سیشن عدالت نے کیس قابل سماعت قرار دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کی کیس ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے خلاف ٹرائل کے آغاز کا فیصلہ کر لیا گیا ہے عدالت نے بارہ جولائی کو استغاثہ کے گواہ طلب کر لیے اور سماعت کے دوران جشکہ اظہار برہمی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں کلمہ چوک انڈرپاس اور اطراف کی سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں کہانہ میں مکان کی چھت گر گئی لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر شہروں میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور میں کلمہ چوک انڈرپاس اور اطراف کی سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں کہانہ میں مکان کی چھت گر گئی جس میں آٹھ سالہ بچہ جامحق اور خاتون سمیت دو افراد زخمی بھی ہوئے شادرہ اور ازر ٹاؤن میں بھی مکان کی چھت گرنے سے نو افراد زخمی ہوئے پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں کل تک مزید بارشیں ہوں گی اور سیالکوٹ پاک پتن اٹک ٹوبا ٹیک سنگ بہاول پور بہاول اگر میں بھی بارشیں جسے نشیبی علاقے زریاب آ گئے بھارت نے اگر پانی چھوڑا تو دریائے راوی اور چناب سے منسلک ندی نالوں میں سیلاب کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے مونسون بارشوں کا سپیل آٹھ سے بڑھ کر دس چولائی تک چلا گیا لاہور میں موسلہ دھار بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا لیکن سڑکوں اور گلیاں ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی ہیں انڈر پاسس میں بھی پانی جمع ہے مزید بتا رہے ہیں افضال طالب لاہور سمیت ملک بھر میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جس سے سڑکوں گلیوں میں پانی ہی پانی ہے ایسے میں بھارت کی جانب سے دریائوں میں پانی چھوڑنے سے سلابی خطرہ بھی بڑھنے لگا ہے لاہور میں رات کے آخری پیر موسلہ دھار بارش ہوئی جس سے گلیوں اور سڑکوں پر ایک بار پھر پانی جمع ہو گیا سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 78 میلی میٹر اور جوہر ٹاؤن میں 72 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی واساس میں زلی انتظامیہ نکاسی آپ کے لیے متحرک ہے سبائی وزیر ہاؤسنگ، زفر علی ناصر اور سبائی وزیر بلدیات آمر میر نے واساس حکام کو شہر کو بارش کے پانی سے جلد جلد کلیر کرنے کی ہدایت دی لاہور میں گزشتہ بودھ کے روز 291 میلی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا تھا دوسری جانب پی ڈی ایم میں نے دریائے راوی اور چناب کے لیے نو جلائی سے الٹ جاری کر رکھا ہے وسائل کی کمی کے باوجود واساس زلی انتظامیہ اور دیگر ترکیاتی ادارے مشترکہ کوششوں سے شہریوں کو بارش سے ہونے والے نقصانہ سے بچانے کے لیے کوشہ ہیں افضال طالب ایکسپریس نیوز لاہور کراچی کی کئی علاقوں میں بارش کے باوجود گرم موسم کا راج پر قرار ملیر ائرپورٹ قائد آباد اور اعتراف میں تیز بارش شبکے دیگر علاقوں میں بونہ باندھی ہوئی مزید بتائیں گے آپ تاب خان کراچی میں موسم گرم اور عبرالوت کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ائرپورٹ ملیر شاہ فیصل کالونی گلشن احدید پورٹ خاسم قائد آباد لانڈھی بہنس کالونی اور اعتراف کے علاقوں میں تیز بارش ہوئی اور گرمی کی شدت میں قدر کمی آگئی لیکن بارش تھمنے کے بعد حبس اور گرمی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا ادھر ڈیفینس کلفٹن صدر اور ملیقہ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی لیکن گرمی کا زور نہ ٹوٹ سکا شدید حبس اور نمی کا تناسب زائد ہونے سے درجہ حرارت چالیس ڈگری سنٹی گریڈ محسوس کیا گیا میک میں موسمیات کے مطابق کراچی میں زارت سے زیادہ درجہ حرارت پینتیس سے سیتیس ڈگری سنٹی گریڈ رینے کا امکان ہے کراچی میں آج اور کل گرد چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی قدر پاکستان اور سویزیلنڈ نے قدرتی آفاظ سے نمٹھنے کے لیے تعاون کی مفاہمتی آداشت پر دستخط کر دیئے وزیراعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ خطے میں امن کے لیے کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا حل ضروری ہے سویز وزیر خارجہ اور چیرمن انڈی ایم اے نے مفاہمت کی آداشت پر دستخط کیے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ سویز وزیر خارجہ سے مفید اور تعمیری گفتگو ہوئی سویزیلنڈ کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی پاکستان دنیا میں خوشحالی اور امن کا فروغ شاہتا ہے پاکستان آئی ٹی اور خاتین کی تعلیم کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا